اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اکبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ حراب ہے السلام علیکم ورنگن بھری شام ورنگن بھری شام کرنمیر کرال انتوانجہ ٹھیک ٹھاک آئے ہو خیر خیر اتسا آئے ہو اجی سٹارٹ میں کئی اکبال جے شیر سا چھوٹہ اجی نائنس نومبر اکبال دے آئے مجھے امید آ تو اجیو کو نہیں کیکے بھی یاد کو انہوں دو چھوٹہ سیلیبریشنز بارا نہیں ہیں ہرکیں کے یاد ہونڈا ہیں فورٹین اوگسٹ ہرکیں کے یاد ہونڈیا ہے کرسمس جے کرے جے کو اساں جو ایونٹ نہ ہے وہ بھی ہرکیں کے یاد ہونڈو بہا ایرا الہائی ایونٹ سننا ہے جے کہ سبھنن کے یاد ہونڈا ہے پرہی جے کے اساں جا پہنجا جے کے آہن ایونٹ جن کے سیلیبریٹ کرن اساں کے گھر جے پنجوی ڈیسمبر تھی ہو کائدی آزم دے تھی ہو وہ بھی سیلیبریٹ کرنے کے اوہین دو آئے تو وائی نوٹ اکبال ڈے نائن تھ نوویمبر وہ نہیں آئے جنہی اللہ مہ اکبال ڈاکٹر اللہ مہ اکبال ہنہ دنیا میں آیا انہیں جے برث ڈے جو نہیں آئے یہ اوہے انسان ہویا جنہن پہنجی شیرو شائری سا نو جوان نسل کے انہا پیکتا ہی آن دو تو ہو پہنجے مستقبل لائے پہنجے پاکستان جلائے پہنجے ملک جلائے جے کو آئے کج کرے سگھن آئیں بھی گا لئے ہاں تا انہیں نکڑو خواب لیٹھو پاکستان جہا والے ساں جہن کے تعبیر دینی کائدی آزم محمد علی جنا جہن کے دنیا میں نچن ہاں ہی خواب نرسن ہاں شاید انہیں جے خواب جی جے کا تعبیر کائدی آزم پوری کئی یا انہیں جے خواب میں ایڑی شدت ہوئی شاید انہیں جے جایتے کوئی بھی ہو جی آتا ہے شاید وہ بھی نسے ہاں آزاد ملک ہر کہیں جو جے کوئی ایک لو حق کا ہے آئیں خواہشہ ہے تا ساں بھی آزاد ملک میں ساہا کھڑا ہوں پر یہ لی ہے یاد کرنا وارا جی ہے سو اجما تہاں سبنن کے پہنجی طرفاں پہنجی پوری ٹیم جی طرفاں تاں کے اقبال دے جی لائی موپارکوں تھی لیاں پئی انہیں دیہ کھے سیلیبریٹ کرن اساں جو حق آئے بلکل تہاں بھی سیلیبریٹ کیوں ماں آج تہاں کی چون چاہیدس تاں کے بھی سانجا ویورز انجا کے لیے سن تھاں انجا کے کالرز انجا کالز کننا ہے انجا دیلی کالز کننا ہے نا ساں کے تاں جے حوالے ساں اساں ساں گالھائیو آئیں اقبال دے جی حوالے ساں کوئی بھی شیر جے کو آئے تاں کے یاد آتا تاں آسان کے مدھائی سا گھو تاں پہنجے پروگرام جو اساں آغاز کرے چکو ہیں as usual شو بھی بھائی اجی بھی لیٹ آہن انجا تہاں ناہن آیا تاں انشاءاللہ می بھی آفٹر بریک ہی ویل جوائن اس سو ویل ویٹ اساں جاں گیس ٹھتے موجود آہن بلکل آئیں ماؤنن کے بھی ویلکم کرن چاہین دس چھوٹا دیفرنٹ دیفرنٹ اردو دراماز میں جے کہنے تاں کریکٹرز سندھ آئے ہو جے کہ الہائی پاورفل کریکٹرز ماں چاہوان دیا ہیں تاں ہوندا ہیں چھوٹا کچھ حادثہ کچھ شہیو دراماز اندر ایو کرییٹ تھن دیو ہیں تاں تفتیش ہون تھن دیو ہیں انویسٹگیشن تھن دیو ہیں تاں وہ جے کہ کریکٹرز جے کہ انہیں الہائی مین رولز جے کہ پلیٹ کندہ ہیں وہ ہوندا ہیں اس اس پی جا دی اس پی جا پلیسمن جے کہ کریکٹرز جنہیں الہائی پاورفل ہوندا ہیں انہیں جے ایرد گیرد سنی کاہانی گھومن دیا تاں ہوں کڑھے طریقے ساں مجرم کے سامو تھا آنند پیا کڑھے طریقے ساں ہوں انویسٹگیشن تھا ستھا پلیسوارا بھی ہوندا ہیں کڑھے کڑھے برا پلیسوارا بھی ہوندا ہیں اسا کے دی سر میں انہیں ڈراماز جے اندر تاں بلکل اسے اگر جے کہ دی گیسٹ ہتے موجود آہیں انہیں جا کھوڑا سارا ڈراماز تاں اردو چینلز تاں لسندہ ہوئے اسے اگر ہتے موجود آہیں آتف خان عرف دبنگ خان تاں بلکل انہیں کے والکم کندہ سے انہیں سا کھوڑ ساری کچھری کندہ سے دبنگ خان آخرین جو ہنالو چھوڑا ہے وہ انہیں رکھے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ٹھیک تینکیو سو مچ آپ نے اپنا ٹائم دیا اور آپ یہاں پر آئے اور سب سے پہلے تو میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو اقبال جے کی بہت بہت مبارک دینا چاہوں گی بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ اور میری طرف سے بھی مبارک ہوں تینکیو سو مچ تو جیسے کہ میں نے دبنگ خان کا ذکر کیا تو یہ کیسے نام پر آپ پر ایکچیلی سیکوینس ویز یہ ہے کہ جب ہم دراماز میں کام کرتے ہیں تو دراماز میں سب سے پہلے جب کوئی پولیس رلیٹ کوئی کریکٹر آتا ہے تو ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے اب وہ فلم آئی تھی موی دبنگ اس کے بعد وہ تو سارے انڈیا میں وہی کریکٹر کرتے ہیں پولیس فورس کے اب یہاں سب سے زیادہ کریکٹر میں کرتا ہوں تو اس وقت آپ بالکل اپنے کریکٹر کے اندر ایک فیل کرواتے ہیں کہ آپ آتف نہیں ہیں آپ ایک پولیس والے ہیں دیفنیٹلی آپ ماشاءاللہ سے جتنی سیریل چل رہی ہیں ہمارے ویورز ریکھ رہے ہیں ان کو تو بہل اچھی طریقے سے پتا ہے کیونکہ اگر آپ کو اچھا تا کریکٹر پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو اس کو فیل کرنا پڑتا ہے اس کریکٹر کے اندر سانچے میں دھلنا پڑتا ہے جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو یہ تو ضروری ہو گیا ہے ناشرل ہے صحیح آپ تو یہ کعادت ہے اور کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ کہتے ہوئے اٹلیس مجھے تقریباً ٹین ایئرز ہو گیا ہے او مائی گاڈ ٹین ایئرز سے آپ یہی کر رہے ہیں ٹین ایئرز سے میں بلانز پولیس آفیسرز کبھی لائر اور کبھی دوکٹر تو زیادہ تر آپ پولیس آفیسر کے پولیس آفیسر اچھا تو اس وقت آپ کے رننگ میں جتنے بھی سیریلز ہیں یا سوپس ہیں وہ کون کون سے ہیں ایک ابھی شروع ہوئی ہے ایر وائے پہ کافی بڑی سیریل ہے بے نام کے نام سے کافی بڑی کانسٹ ہے اس کی کمپلیٹ سیریل میسے چھوئی میں ہوں سارا انویسٹیکیشن آفیسر ٹیک ہے ایک چل رہا ہے سب ٹی وی پہ بازی کے نام سے ٹیک ہے ایک ہمارے پاکستان میں بلکل سی آئی دی کی طرح سٹارڈ ہوا ہے وہ کافی بڑا سیزن ون سٹارڈ ہو چکا ہے اس کی شوٹنگ چل رہی ہے کرائیم سٹوری کے نام سے جس کے داریکٹر ہیں تاشی صاحب اور سامن ہیں انجیلا ہیں اور اس میں جو مین کریکٹر میں ارفان موتی والا صاحب ہیں سالیم میراج صاحب ہیں ہم لوگ مطلب اس میں بڑا پاورفول کریکٹر کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سامیجے انداز دیا وہ سپیکٹر ابھی جیت لائی کہہ سکتے ہیں دیا شیئر ٹائپ نا جو پورا توڑ فوڑ کر رہے ہیں مار بڑائی کر رہے ہیں زبردست یہ تو بہت اچھی بات ہے چلیں ساکھے بھی جکوائے اڑو بھکڑو سیریل ساکھے نیشنر لائی ملندو جی میں نیو نیو سٹوریز ہوں گی ڈیلی جی جی ڈیفرنٹ ہے کہ ایک سٹوری کے اوپر پورا جوے کنٹیلیو چل رہا ہے پھر ایک سیگمنٹ ختم ہو جاتے پورا سیزن نہیں ہے سیزن ون سٹارڈ ہوا ہے اہوپ اللہ سے دعا ہے کہ یہ بار کامیاب ہو جائے انشاءاللہ اچھے جیسے آپ نے بھی کرائیم پیٹرول کی جیسے بات کی جن جو ایک ہے یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا سیزن کیا ڈیکیٹس ہی نکل گئی اس کے اندر تو وہاں پر جو زیادہ تر جو لائیف کے اوپر آتی ہیں چیزیں جیسے ان کے بیک میں ہو چکا ہو یا ہو رہا ہو ماحول کے حساب سے وہ جو سٹوریز لے کر اور دکھا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو چیزیں ہیں جو گندگیاں جو ہیں تو اس کو آپ لوگ پورٹری کر رہے ہیں یا کچھ ہائیڈ کر کر دکھا رہے ہیں کچھ ایشوز تو آپ کو پتا ہے پیمرا کے حوالے سے بھی ہر چیز تو دکھائی نہیں جا سکتی لیکن جو ریال سٹوریز پر مبنی ہے وہ کہانی دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آویرنس ہو جائے کس طرح سے کرائم ہو رہا ہے کس طرح سے سٹریم کرنیلز ہیں کس طرح سے آپ انفارم کر سکتے ہیں پولیس سے کس طرح سے ہم ان کو آریسٹ کر سکتے ہیں آن ریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں اور بسی کلی آپ کو ایک پرسنلی طور پر گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے اپنے لائف میں صحیح تو یہ ایک میسیج دیا جاتا ہے خاص طور پر سٹوریز کے حوالے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے یہ جو سٹارٹ کی ہے ایکٹنگ تو دس سال تو مسلسل آپ نے کام کیا ہی ہے جی جی بالکل تو آپ نے کہیں سے سیکھا یا ویسے ہی آپ کو شوق تھا بسکلی جو ہے شہود الوی صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو میرے سینئر ہیں میرے باس ہیں سی اسفر رحمان صاحب احمد بھٹی صاحب تو جو مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئے شہود الوی صاحب ٹھیک تو بس یہی کہوں گا کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی آتف بٹا دل لگا کے محنت کر لے اور محنت اگر کرو گے تو اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے گا بلکل سر کی بات مجھے آج بھی یاد ہے میں نے محنت کری ان دس سالوں میں تو آج اللہ پاک نے ایک مقام دیا بلکل شہود صاحب تو واقعی ہمارے استادوں میں سے ایک ہیں کیونکہ میرا بھی اتفاق ہوا ہے ان کی پروڈکشن میں ایک دفعہ کام کیا ہے میں نے ان کی ڈریکشن میں جیو کا ایک پروجیکٹ تھا تو اس کے علاوہ بھی لاسٹ ایئر میں نے ایک چھوٹا سا پلے کیا تھا رمضان کا ان کے ساتھ تو ہی ایک نائس پرسن اور بہت اچھے انسان ہے ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے اچھا یہ وہ ہمارے ایکٹرز ہیں لیجنڈ ایکٹرز میں ان کو کہہ سکتی ہوں جیسے ارفان موتی والا ہو گئے شہود ہو گئے جاز اسلم ہو گئے تو ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے بہت کچھ سیکھا ہے اور سب سے بڑی بات پہ ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک ڈیسنٹ میں نے اور ایک بہت سیمپل آدمی ہے لوگوں کا بہت خیال کرتے ہیں ہم شہود الوی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی کسی کو پرابلم کامپلیکشنز ہو جائیں تو سب سے پہلے وہ جو ایک کورپ کرتے ہیں اور لوگوں کا اپنے ٹیم کا بہت خیال کرتے ہیں صحیح چلنگر یہاں پہ احمد نواز لاشاری صاحب آہین سینئر سیٹیزن شہداد کوتما کول آہ ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو بلکل ٹک ٹاک اللہ جی شکر تامدہ ہو کیا ہے ٹھیک ہے ہو جی 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 بلکل بلکل بدایو بلکل بدایو خودی کو کر باند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے واہ واہ زبردست بلکل خیر آتی الحمدللہ ٹھیک ٹاک تاکیتے سکھر میں آئے ہو عزینہ نما سکھر کل دیکھا رہا ہوں طبیعت سے خیر آتا ہے چاہتے ہیں خیر آتا ہے ڈی عزینہ اسلام علیکم اسلام خان میں اردو ڈراما میں کم کرنا ہے پولیس آمکنے لوگوں کو کھوڑا ساری کھوڑا کرکٹرز جنا ہے اے 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 جی 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 سلام کہوں گے بالکل خمال اللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں خوش آپ سائین اللہ کا کرم آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے آپ کا سرین درمائی دیکھتے ہیں بھئی آپ کی اوریجنا ناقری ہوتی ہے سر خدمت بس آپ کا شکر کردار اگر ہے تو ہر فیلڈ میں جو بھی کردار ملے ہیں اس میں آپ کی حضرت کریں شکریہ مہرمانی دعا ہوں شعبی بھائی بلکل الحمدللہ شعبی بھائی بھائی ٹھیکن لیٹ تھی ویڈیو پہتا کونن اللہ ایوہ اللہ سنگھ خیر کریں خیر کریں خیال کریں خیر کریں اللہ حافظ خیال کریں خیر کریں ایوہ دکٹر اور لائر کے اپنے کیا آپ کیا کریں پہلے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے پہلے میں ایک چیز سوٹ کرتی ہے میں نے دکٹر کا بھی کریکٹر کر رہا ہے میں نے کوٹ پہنا پورا دکٹر کی پرفارمنس دی بای اپنے موستشیس نہیں لگتا کہ میں دکٹر ہوں کچھ اور ہی لگتا ہے تو میں نے کہا اللہ پاک نے جو ایک جگہ دی بھی فکس کری بھی وہ زیادہ بہتر ہے کم سے کم عزت ماں سکون سے مل گئی ہے اچھے پلیس آلو کے لئے تو مشہور ہے کہ مطلب تھوڑا سا کرپشن کی طرف بھی آ جاتے ہیں رشوت کی طرف بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح کا کوئی کریکٹر آپ نے کیا ہو اس سے مجھے اصل میں بہت کرٹیسیزم ملتا ہے اکثر پلیس آفیسرز بھی ہوتے ہیں راستے میں سناپ چیکنگ ہو اکثر مل جاتے ہیں بلکل ڈراماز ہیں تو یہ بہت اچھا سین ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ ملتے ہیں کافی سارے لوگ ملتے ہیں پلیس کو ریپیزنٹ میں کرتا ہوں تو ایسا کوئی کریکٹر جو آج بھی آپ کو یاد ہو کہ یہ جو میں نے پلیس والا کیا کریکٹر کیا تھا بڑا فیمس ہوا تھا یہ سرخ چاننی ڈراما سیریل تھا جو اے آر وائی ڈیجیٹل پر آنیر تھا سوہائی علی عبرو تھی شاید شدی صاحب اس میں بہت زبردست کردار ادا کیا تھا جو جواد آسد ملک ہیں ان کے ساتھ میرے ان کا جو ہے بلکل ایک پارٹنرشپ تھی ہماری صحیح میں اسے چھو تھا ان کو سپورٹ کرتا تھا ان کے سارے بورے کاموں میں تو اس میں مومن یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ میں روڈ پر بیٹھا باتا ہوتیل میں تو وہاں کچھ لوگ آئے کہنے لگے بھائی آپ کے ساتھ ایک پکچر لینے میں لے لیں کہہ رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ میں آپ کے پٹائی گاب ہونے والی ایتنا برا کام آپ کر رہے ہیں مل کے تو یہ بڑی ایک نیگیٹیو نا پرسنیلٹی بن جاتی یہ لوگوں کی نظر میں ایسے ایسے کیاریکٹرز جو ہوتا ہے واقعی یاد والے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی ذہنوں پر تاری ہو جاتے ہیں ایسے اگت کال بھی آئے گلریز بھائن السلام علیکم السلام علیکم اللہ سنجھ شکر ہے ساکھیا ہے خوش ہو جو آباد ہو جو آمین آمین جو بھی اکبال دے یہ تمام سکیت و جی پرسنلٹی انہیں جی کرے ہیں 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 ملک میں سکونتا آئیوں صحیح بلکل صحیح ملک ساں پیار کچھے گھیڑا جگڑا کھتم کرے ہم انہیں پیار ہیں محبت سا رہے آمین آمین اللہ سینکر دو انشاءاللہ یہ ایک لئے شہر یادت ہے تو جی جی واؤ 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 زبردست جی عزی تینکیو باہ سبنی کے خوش رکھا دو بیکیو دو سیرسن تھا سبنی کے خور سارا سلام آئی قدقی صاحب آئے فرمان بھو تو سانولا کوپانگم میر محمد مغیری صاحب سبنی کے مجھے طرف خور سارا سلام ہے جو واؤلیکم سلام پہنجو خیال رکھو تینکیو اللہ حافظ اچھ جی تو کرپشن بھی کرلی ڈاکٹر بھی بن گئے لائیر والا ایکسپیرینس کیسا رہا پھر لائیر میں نے بس ایک ہی کریکٹر کیا تھا ڈرامے میں اس کے بعد سے بلکل خیرہ بات کہتا اس کو بہتر نہیں ایک لائیر اور ایک پولیٹیشن دو طرف تو میں نے جانا ہی نہیں ہے دونوں طرف سے پکڑائی ہو جانا ہی اگر کرنا ہے پولیٹیشن کی اگنج بھی نہیں جاتا لائیر بھی نہیں کرتا صحیح بات میں نے کہا بچ بچا کے چلنے تو زیادہ بہتر ہے دونوں ہی ڈیفرنڈ اور عجیب و غریب جو ایک کیاریکٹرز ملنے کے لئے ہوتے ہیں تو واقعی ہم لوگ ہی بہت بھگت چکے ہیں کچھ کچھ کیاریکٹرز جو آپ ہی گلے بھی پڑھ جاتے ہیں تو ان سے بندہ تھوڑا ہوئی نہیں کریں چلیں آپ ہی بریک لے لیتے ہیں جی ویورز تا وقت سے ایک رہنے بریک جو کالی نبانجے سے جلدی واپس تا آجا موسیقی موسیقی شو بھی بھائی آسا کے جوائن کرے چکا ہے تب بلکل شو بھی بھائی ہیتے اچھی بیاں ہیں ہانے آسا کے جوائن کے اوطن اگزیکٹ پونے پنجے بجے اسلام علیکم السلام علیکم کرن کیسی ہیں آپ چھتے ہیں الحمدللہ میں بالکل ٹک ٹک ہوں یہ روز روز آپ لیٹ کیوں ہوتے ہیں لیٹ کچھ ریکارڈنگز ہیں زاہرے اس پہ جو ہے وہ مورننگ تک چلی جاتی ہیں وہ کہتا ہے نا دل بہنرادے کے لئے لیکن آجا بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کہیں سے آرہے ہیں کہیں جانے کی تیاری ہے صبح نو بجے تک ریکارڈنگ تھی وہ چھتے گیت تھے ریکارڈ کرنی تھی تو لیٹ نائٹ پھر وہ سوتے رہے وہ تو شکر ہے کہ گھر میں کچھ لوگ ریسوانسیب ہے جنہوں نے اٹھا دیا جائیں صحیح برنہ شاید میں سوتا ہی رہتا چلیں اچھی بات ہے ہمارے جو کالرز ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مس کر رہے تھے اور ہمارے جو سینئر سیٹیزن ہیں احمد نواز لاشری صاحب انہوں نے کال کی تھی تو وہ بلکل پوچھ رہے تھے آپ کا کہ آپ ابھی تک آئے نہیں تو ہم نے کہا کہ ایس ایوزول پھر یہی تو وہ لوگ ہیں جس کے وجہ سے ہم ہیں ہمارا پروگرام ہے ہمارا یہ ادارہ ہے بلکل بلکل اگر یہ محبت کرنے والے لوگ نہ ہوں تو شاید ہم بھی نہ ہوں ایسا ہی ہے اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت زبدست ہیں اور پولیس اور ایسے کریکٹرز یہ کرتے ہیں تو آپ کا بھی تھوڑا سا واسطہ پڑا کبھی اب انہوں نے اتنے کریکٹرز کر لیا ہیں پولیس کے اور ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی مجھے ایسا لگا کہ یہ ہیں ہی پولیس میں چلے پھر آپ بھی ان سے گپ شپ کیجئے گا تب تک ہم لوگ کال لے لیتے ہیں ایسا جی بھابی آہیں علی گل بھٹی بھا جی وائف انہوں نے سانسا گلائندہ سی ہلو اسلام علیکم سلام علیکم کیا آئے ہو بھابی ٹھیک آئے ہو جی جی شکرہ اللہ جو تاں ٹھیک آئے ہو الحمدللہ ٹھیک 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 جی بھابی ایسا موزو راڈو سکھو را جوا ماترات کھاو اچھی بھارن کے پریٹیس پہی کرائیں اللہ میں ایک بھاجے بھارے میں ہم نے اسکول میں بھی جو ہی موزو آئے ماشاءاللہ، زبردست سچھی آلا نا یہ بھارن کے گالیوں خبر ہو جن کھپن ہم نے اسکول میں ہم نے کہا، فرواہ اسکول میں علی رضا اسکول میں بھی جو ہی موزو ماشاءاللہ، کیلن تانجی پروگرام راڈو کچھ آتاں بھی جاتاں مجھے دیتا ملند آئے ہو جا سکھا ملند آئے ہو تینکیو 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 جا سکھا لگا لاتاں جہاں بریس کریں اگر موزو دیتا ملند آئے ہو تینکیو تینکیو چا چا شہر چاہیندہ ہو کوئی شیر بدھایا چاہیندہ ہو تاں جی جی، ما کا اکبال جو شیر تھی بڑھایا بدھایا بدھایا ملا تا عروض بر کی تو جواب آزام پتنا دیا اکبال سنم جو روتا ہے تو آج موزن بن بیتے ہیں واہ واہ جو اکبال نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگاتے ہیں نمازوں میں اقبال کافر بنا دیا ہے لوگوں کو دو دن کی محبت میں کتنی عجیب ہے گناہوں کی جسد جو اقبال نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں صرف سے گناہ کرنے کے لیے واہ واہ زبردست زبردست علی گل بھاری طبیت کی آنے تھی کہیں جی جی شکر اللہ حمدلیلہ بلکل آئے این نوجوان نسل جلائے ہی آئے سہیدہ چاہو سہیدہ چاہو بلکل سہیدہ چاہو بلکل سہیدہ چاہو بلکل سہیدہ چاہو بلکل سہیدہ چاہو آمین آمین خیار رکھ جو اللہ حافظ تو شبی بھائی کیا سنا رہے ہیں ابھی ہمیں ٹوپی کتنا اچھا ہے سب سے والی بات تو یہ پاکستان جو ہماری پولیس ہے اس کو سلام ہے کیونکہ وہ اس وقت جس طرح ایکٹیو ہیں اور دیکھیں کافی سٹریٹ پینز وغارہ وہ ختم ہو چکے ہیں تو قید میں ضرور دال دیتے ہیں وہ مجرم کوئی بھی ہو چاہے محبت کرنے والا ہو یا جرم کرنے والا ہو صحیح ایک اسی موضوع پر بڑا خوبصورت سایگیت ہے آپ لوگ انجوائی کریں گے پہلے تھوڑا سا گایا تھا اب مکمل آمین جو نظر آر پار ہو جائے وہی دل کا قرار ہو جائے اپنی ظلفوں کا ڈال دو سایا تیرگی دل کے پار ہو جائے تیش میں آیا نہ کرو تیش میں آیا نہ کرو پھول ہو جاتی ہو بات کو ختم کرو بڑا آیا نہ کرو کالی ظلفوں کے ڈال کر پھن دے ہم کو زندہ رہنے دو آگی بات پھسایا نہ کرو نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں بہت زخم دل پر کھائے ہوئے ہیں کالی کالی ظلفوں کے تھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو دغا باز رے دور نینہ بڑے دغا باز رے دغا باز دغا باز رے کالی 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 ظلفوں کے تھندے نہ ڈالو کالی کالی ظلفوں کے تھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو کالی کالی ظلفوں کے موسیقی کوئی مائن نہیں کرے گا موسیقی آپ اس طرح ہو شنا اُڑایا کیجئے یوں بن سمر کے آپ سامنے نہ آیا کیجئے ناچے لو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں ستم گر ہو تم خوب تہچانتے ہیں تمہاری عداوں کو ہم جانتے ہیں دغا باز رہو ہم ستم دھانے والے فرے بے محبت میں اُلچھانے والے یہ رنگی کہانی تم ہی کو مبادہ تمہاری جوانی تم ہی کو مبارک ہماری طرف سے نگاہیں ہٹالو ہماری طرف سے نگاہیں ہٹالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسنو والو کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسنو والو کالی کالی زلفوں کے توری نینہ بڑے دغا بازری توری نینہ بڑے دغا بازری کل ملے کل ملے کل ملے کل ملے ہم کا ہم تو جان کرے دغا بازری کالی بردی بڑی دغا بازری کالی بڑے دبا بازر ڈالو اکبار مُسکراتو اکبار مُسکراتو اکبار مُسکراتو اکبار مسکراتو اکبار مسکراتو اکبار مسکراتو بابا اکبار مسکراتو جانو اکبار مسکراتو اکبار مسکراتو بلدن زبردن شوی بھائی اب ایسا نو کہ واقعی اصلی پولیس آلیں نکل آئے اور آپ کو مولینی زرا چلو نا میں بتاتا ہوں دا غباز نین کس کے ہیں ابی یہ رسینلی واقع ہو گیا میرے ساتھ میں شیئر نہیں کروں زاہر ہے ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں میجورٹی میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں میں نے پاکستان پلیس ہو آرمی اور رینجرز ہو ہمارے ایفل بیارے سب کس لوٹ ہے انہوں نے ہمارے ملک میں بہت امن قائم کر دیا یہ تو ایک مزاق یہ ایک ٹریبیوٹ تھا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سمرین اللہ اسلام علیکم اللہ علیکم سلام باتی شاہلہ الحمدللہ ٹک ٹاک تاہمد آئے ہو کیا ہے سمرین باتی خیر لکھا پاس اپا باتی آجی شادی آجی سالگی رہے ماشا اللہ اپا بیڈن انیورسری شاہلہ 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 اسلام علیکم جان و سلام م سمرین 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 اور ایک چھوٹا س lengkeltag ہو شود ایسا مجھے وہم بہت بہت مبارک ہے پہنری شادی سالگرہ آئے ماشاءاللہ ساں یہ دعا ہے ہر سال تائیہ ہی سیلبریٹ کا دارو پہنجی فیملی سا پہنجی ہزبنڈ سا اور آپ کی بھتیجی اور بھانجی کی بھی برث دے ہیں میرا شہال ہے زارہ اور حانیہ کی زارہ اور حانیہ آپ ہمارے شو دیکھ رہے ہیں تو ہیپی برث دے بہت ہیو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت 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 برث دے مبارک ہو تو شو بی بھائیں بچوں کے لئے بھی کچھ کیاlive سر Zara and Hania Zara and Hania I wish you a very happy happy birthday to you very small song dedicated for both of our children اللہ آپ کو ہمشہ سلامت رکھیں happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Zara and Hania happy birthday to you happy long life to you Ameen ji we were it's the work to work in our break which Karina went to us a jaldi wapis da ajo in kris iman you you welcome back viewers bée taeein sáam haze rai hiu I hope tata enjoy kanna hun da Monday to Friday 4 ka chhe rangan bari sham taang sa ghar hunta hyu ayni thwoedi ghani mazak mastii karan ji koshish kanda hyu chhot aih ba waqt ba waqt na m'tb bakka la ka jay kyasaan jama hun da hen koishish kanda yu tata suta guzran دیپریشن، ٹینشن، جنکھے بیا آسان شور اسی کے لئے ختم تھی یہاں ہی کوشش ہوئی تھوڑی مزاگ گئی سے بلکل گیس ساں بھی آنے کے لئے چاہیئے اچھا یہ بتائیے جو نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے آج کل کے حساب سے جو نیا ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں تو ان کو فوراً ایک دم ہائلائٹ نہیں ہوتے ان کو بہت سٹرگل پہلے بھی کرتے تھے جس طرح اور بہت سال لگتے تھے اور آج کل بھی سمٹائمز ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دم سے سٹار بن جاتے ہیں بہت بڑا کیریکٹر آ گیا آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا اور بہت سارے لوگ نظر آ کر بھی نظر نہیں آتے کیا ماجرہ کیا ہے بات یہ کہنا چاہوں گا جو آج کل ہمارے فلم ڈسپری پہ چل رہی گیا ساری کہانیاں وہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں جتنے بھی سینئر ایکٹرز ہیں تمام جتنے ہیں سب کی ہی فیملی فیکٹر جو ہے جو فوک ہے زیادہ تر وہی چھائو ہیں بیٹے بہو وغیرہ وہ سارے تر کام کر رہے ہیں اب جو نیو ٹیلنٹ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے وہ بچارہ آگے نہیں آ پا رہا ہے تو میری یہ سب سے ہی ریکویسٹ ہے کہ نیو ٹیلنٹ کو بھی کم سے کم پرموٹ کریں ان کو آگے آنے دیں تاکہ وہ بھی اپنی ادھکاری دکھا سکیں اور آگے چیز کو لے کے جائیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ واقعی حقیقت بات ہے کہ جس نے اگر اممہ کا کیریکٹر کرنا ہے اببہ کا کیریکٹر کرنا ہے تو سالوں صدیوں سے وہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں کوئی ایک جھگڑالو بھابی ہو گئی نند ہو گئی جو چھاپ جس پہ لگی ہوئے وہی لگی ہوئے تو بھئی جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کو بھی تو موقع دینا چاہیے کہ جیسے اب ان کے اندر جتنی بھی ابلیٹیز ہوں گی ایکٹنگ کے شوکین ہیں تو وہ کریں تو یہ پرچی سسٹم بھی ہے بہت زیادہ پرچی سسٹم بھی ہے ریسورسز بھی ہیں اس کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہوں گا تمام اپنے جتنے بھی ہمارے شو بیس کے لوگ ہیں کہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں ان کو وہ لوگ ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایکسٹراز ہیں یہ چیز نہیں کرنے چاہیے میں کہتا ہوں وہ جونئر آٹسٹ ہیں اگر آپ سینئر ہیں تو آپ سینئر ہیں جونئر جونئر کے بغیر سینئر کمپلیٹ نہیں ہے سینئر کے بغیر جونئر کمپلیٹ نہیں ہے اللہ کی نظروں میں برابر ہیں فرق نہیں ہے تو پھر ہم فرق کرنے والے کون ہوتے ہیں تو سب کو ایک نظر سے عزت کی ریسپیکٹ کے ساتھ دیکھ لیے بہت اچھی بات آج آپ نے بولی ہے اور not even اردو میڈیا but ہمارے سندھی میڈیا کے اندر بھی کچھ ایسے آپ کو جو کیریکٹرز نظر آ جاتے ہیں چاہے وہ ڈراماز ہوں یا کہیں پر بھی تو ایکسٹرا کہہ کر بولا جاتا ہے حالانکہ اگر جو مین کیریکٹر جو پلے کر رہا ہے اس سے زیادہ ان کا کام ان کا کام ہوتا ہے اور ان کی ایبیلیٹی زیادہ نظر آتی ہے ان کی پرفارمنس زیادہ نظر آتی ہے اکثر میں نے شوٹ پر نوٹ کر رہا ہے کہ بچارے جو جونئر آرٹسٹ ہیں ان کا ایک سین ہوتا ہے یا دو سین ہوتا ہے ان کی بچاروں کو صبح سے بہتا ہے رات تک بیٹھے ہوئے ہوتا ہے ان کا ایک سین ہوتا ہے مشکل سے تو یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ٹائم چو ٹائم ان کو بلائیں ان کو بیچاروں کو پریشان ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب لنچ ٹائم ہوتا ہے یہ بھی بات میں نے اوبزرف کی ہے تو سینئر کاسٹ کے لیے مین کاسٹ کے لیے پرورو فائل کے لیے کھانا پہلے آجاتا ہے جونئر کاسٹ کے لیے روک دیا جاتا ہے ان کو بعد میں دی جائے ایسا نہ کریں چھوٹے چھوٹے بچے ان کا بھی خیال کریں صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ان چیزوں سے ہم بھی گزر چکے ہیں ہم نے بھی اردو میڈیا میں عرصہ کام کیا اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر بھی نظر انداز کی کیونکہ میں کہتی ہوں کہ اگر میں ہمیشہ پراؤڈلی ایک چیز بولتی ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ مجھے کیٹین نے بنایا ہے الحمدللہ اس بات کا بھی مجھے فخر ہے کہ آج اگر میں کچھ بھی ہوں کرن عباسی ہوں تو میں کیٹین کی وجہ سے ہوں اردو میڈیا میں بھی اگر نام ہوا تو کیٹین کی وجہ سے ہی ہوا لیکن آپ کو جو ڈی گریٹ کیا جاتا ہے نا اردو میڈیا میں میرا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے حالانکہ میں نے بھی بہت کام کیا لیکن اختلاف یہ ہی رہا ہے کہ آپ لوگ کیوں ڈی گریٹ کرتے ہو آپ ایکٹر کو ایکٹر سمجھو نا جانور تو ہم بھی نہیں ہیں انسان سمجھو نا تو یہ چیز واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایک کال بھی لے لیتے ہیں اللہ اسلام علیکم جی بھاک جی بھاک جو ہی شہر تھا جی بھاک جی بھاک جی بھاک جی بھاک الحمدللہ ٹک ٹک جی بھاک جی بھاک چاہی چاہیے دو جی بھاک اللہ اسلام علیکم جو ہی شہر ہے جی بھاک جی بھاک اللہ اسلام علیکم جو فرمائے منزل سے آگے بھر منزل تلاس کر واہ لے جائے تجھ کو دریات ہو سمندر تلاس کر واہ بھاک جی بھاک جی بھاک سجدوں سے تیرا کیا ہوا سدیاں گزر گئی سنیانی تیری بدل دے سجدا تلاس کر واہ زبردست اللہ مآک بھاک جی بھاک جی بھاک بے کچھ چاہیں دو نا نا بھاک بے کچھ نہ لیے اس کا ساتھ شکریہ ہولی کہ ہمیں یہ بہتر ہے ٹھیک 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 ایسان جو کھولیگا شکریہ اللہ حافظ موویز کی طرف سکریہ موویز کی طرف سکر موویز میں خیر میں نے زیادہ سکوپ نہیں کمایا نا کام کیا ایکٹر نے لوگ میں کھنچا اور پنجاب میں نہیں جاؤ گی میں بس موویز کی طرف سے ہڈی گئے اور اس کا طرف سکریہ کی طرف نہیں جانا کم اب دو میں نے اپنی چھوٹی سی موویز شروع کی ہیں مصالح پاک کامیابی دے دے خوف اور جنگل آپ کے حیدر آباد نیاز شاہ نوری میں ہی کی ہیں ڈی او پیوز کے پرویز ہیں جاوی سنگو میرے ساتھ ہیں ہم لوگوں نے ملکے کیے ایک زومبیز پر بنا رہے ہیں زومبیز پر یہ ایک ڈیسرنٹ ہے اس کا پرومو بھی آئے گیا تھا لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو بتا ہے سارے معاملات خراب ہو گئے اب اس کو ری شوٹ کرنا جا رہے ہیں ہم لوگ ڈسمبر کے بعد تو زومبیز مطلب وہ پروپر اسی طرح کے گیٹ اپس ہوئے ہیں دکھا رہے ہیں جی الحمدللہ اسی طرح کے گیٹ اپ ہیں کیونکہ مجھے جانا پڑا سینما کی طرف میں چاہتا تھا کہ کسی ڈرامے کے حوالے سے بات کرلوں اس کا پائلیٹ بنا کر دے دوں چینل کے طرح چلے لیکن آپ کو پتا ہے پیمرا کا ایشو ہے بلڈ نہیں دکھا سکتے یہ نہیں ہے کچھ چیز ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جانا ہے تو پھر آپ موویز کی طرف چلے جاؤ سینما اب کر رہے ہیں کہ چھوٹی سی کہانی ہے کہ لوگ فز جاتے ہیں جا کے جنگل میں زومبیز ہیں پھر ان کو بچانے کے لیے کہ سکوارڈ ایک کمانڈوز کی ٹیم بھیجی جاتی اس کا انچارج میں بنا رہا ہوں تو مطلب اس فیکٹر پر بنا رہے ہیں اچھا زمدرز چلے موویز مے جاتے ہیں اور چیز کی طرح فیکٹی سکتے ہیں اور کیا بھی نظر آرہا ہے آپ کو کہ کب release ہو رہی ہیں یا سینما رہی ہے ای ہوپ اللہ سے امید تو ہے کہ جلدی اوپن رہا ہوجائیں گے سینما اس کچھ آن ہو گائیں تو جب بھی نئے سال میں ابھی ایک مند بنائیں کہ انشاءاللہ اس کو ریشوٹ کریں ہم پر اس کو سینما کی طرف لے جائیں یہ بہت مشکل سا ٹاپک نہیں ہے ہرر موی بنانا زومبیز کیونکہ اس میں گرافک اینیمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے میں نے گرافک اینیمیشن پر بہت کم کام کیا ہے میں نے ریالیٹی بیسیس پر بہت کیا ہے جو ہمارا جو گیٹ اپ کا جو پورا کام ہے اور جو ایکٹر کی پرفارمنس ہے سب سے زیادہ میں نے فوکس وہاں کیا کہ جتنی ہم ریالیٹی دکھائیں نا وہ بیسٹ ہے کیونکہ اگر ہم ہولی ووڈ کی پکچرز اٹھا کے دیکھیں تو بہت سی زمبیس گرافک اینیمیشن بہت زیادہ ہے 3D پر چلی دی چلی گیٹا ہے جب کچھ کچھ فجر چلی دی اس کے درمی بہت زیادہ ہے کیا ہم ہم لیڈی دکھا سکتے ہیں محساب بھی بھی نوز سے سے کچھ چلی دکھا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ اتنی امید تھی کہ جب پرومو آئے ہے تو کافی میڈیا پر گیا گیا سارے فلم سٹاروں نے مجھے کمیناس کی بھی اہمینڈریا ہے کہ کا یہ ہمارا ہے جو پاکستان نے یہ ایک آردیا ہویا ہے کوئی طریقار ڈاثرے پرومو شوہر لیکن هلہ آپ کو برادیا ہے یا لیکن آپ کا arranف那个 نمک ہے جو اس dirty دارہ ہے جس میں اور یوسفوں ہم وہ کہتے ہیں جاہی دارہم والد .... جاری دارے اور تمام میں نے نیو ٹیلنٹ کو چانس دیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے جن کو آگے لانے کے لئے بات کٹ کر رہا ہوں یہ ہماریاں پکچر آپ کو پتہ ہے مووی بھی ہم نے ابھی پاکستانی بہت اچھی موویز بھی بنید ہیں بہت اچھی موویز بھی بنید ہیں آپ کے ذہن میں کیسے آئے گا کہ ہم زومبیس پہ یا اسے ہورر مووی کو بنائیں شروع سے مجھ میں ایک چیز آپ کے لئے عادت ہے کہ فیکٹرز میں بہت جاتا ہوں روحانیت کی طرح کبھی کوئی ہورر پلیسز کا نام سلی ہے کہ وہاں کوئی سٹے نہیں کر سکتا تو وہاں پہنچ گیا ہے کبھی کسی نے کچھ دیکھا ہے تو میں اس طرح کی جگہوں پہ جاتا ہوں رسیرچ کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں فیم بہت کم ہے ہورر چیزوں کا اس پر کیوں نہ ورک آؤٹ کی جائے تو اپنی ویب سیریز بھی جتنی بناتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے لئے تو ساری زیادہ تر ہورر ہی ہوتی ہیں مثل ہمارے پاس ہورر موویز کا جو کانسپٹ بہت کم ہے اگر ایک کا دو کا کوئی ہورر ڈراما بھی دیکھ لیا تو اسپیشلی میں نے یہ دیکھا کہ پاکستانی جو امائیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کو ایسی چیزیں نہیں دیکھا ایک کچھر ہماری بنی ہے میرا خیال میں وہ شانی وہ ایک ہی تھی میرا خیال ہے انسان بنا بہت بہت پرانی ہے بہت بہت پرانی ہے تو یہ کیا چیز ہے کیوں ان چیزوں کو بہت ہم لوگ پیچھے چھوڑ دیتا ہیں ریزن دیکھیں یہ ہے کہ جب ہم ہورر چیز دیکھتے ہیں تو بچوں کے اوپر اس کا ذہنی افیکٹ بہت پڑتا ہے ٹھیک ہے پڑتا ہے میں آپ کے بات مانتی ہوں لیکن بچوں کو اگر امائیں جو ہوتی ہیں جو مدرز ہیں وہ ان کو یہ بھی ایک میسیج دیں کہ یہ جسٹ ایک فینٹسی ہے اور یہ ریل نہیں ہے تو کیا بچے پھر بھی ان کے ذہن پر یہ اثر پڑے گا کچھ حد تک پڑتا ہے لیکن بچے جویں تھوڑا ناسمج ہوتے ہیں چکہ نامیچیورٹی نہیں ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی موویز دیکھتے ہیں وہ چیزوں ان کے ذہن میں ریکال کرتے ہیں سلیپنگ ٹائنگ میں گھبرا آ جاتے ہیں در جاتے ہیں تو وہ صرف پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی طرح بچوں کی سیفٹی کے لیے بولتے ہیں اثر ویز وہ خود بھی دیکھتے ہیں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی ہورر چیزیں اور ہورر ڈراما بننے چاہیے جیسے کہ سایہ ڈراما بہت مشہور گیا اس میں بھی میں تھا سارے کیس میں ان کو ایڈی کر رہا تھا سایہ میں بھی تو بندش گیا ایک اب ایک نیلی زندہ ہے وہ بھی چل رہا ہے اس میں میں ہوم کریکٹر میں ماشاءاللہ اگر ہم لوگ ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہ دیں کہ بچوں کو مزید ڈرائیں اور ان کو دکھائیں کہ یہ بھی دنیا ہے اور یہ ریل نہیں ہے تو میرا خیال ہے تو اس کو بڑھے گا بڑھنا چاہیے میں کہوں گا پاکستان میں ہورر چیزیں آنی چاہیے ہیں ہورر ڈراماز بنایں دنیا بھر میں بن رہی ہیں اگر بات ہو رہی تو ہماری پاکستانی موویز کی قولیٹی اتنی ڈاؤن کیوں ہیں جبکہ ہمارے جو ڈراماز ہیں وہ آؤٹ اف دے ورلڈ ہیں یوں کہا جا سکتا ہے ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ موویز جو انڈیا وغیرہ کیا یا ہولی ووڈ کی دیکھی جاتی ہیں ہمارے پاکستانی موویز کو کم دیکھتے ہیں میں کہوں گا ہمارا ملک ہے ہمارے آرٹس ہیں تو ہمیں پاکستانی موویز کو پریفیر کرنا چاہیے اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں انڈیا موویز دیکھ رہے ہیں اچھا انڈیا میں یہ ہے کہ پاکستانی ڈراماز جیسے ڈراماز نہیں بنتے سب سے زیادہ آل اوبر دے ورلڈ لگا رہا ہے آپ ایبراوڈ میں بھی دیکھ لی جائے تو پاکستانی ڈراموں کو دیکھا جاتا ہے پریفیر کیا جاتا ہے یہ میں نے اوبزر کیا ہے نہیں نہیں یہ حقیقت بات ہے ہمارے ڈراماز بہت اچھے ہیں بہت ہی اچھے ہیں اور اور وہیں اگر دیکھا جائے تو ہماری انڈسٹری جو کام کر رہی ہے موویز کے اوپر وہ بہت ہی عجیب و غریب موویز ہیں جن کو شاید لوگ سنیما میں جا کر اور یہ بھی بول سکتے ہیں کہ پیسے ضائع کی ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں ہے ایک کونسپ صحیح لے کے نہیں چلتے ہیں ایک فیکٹر پر ہمیں جانا چاہیے ہم وہ چیز نہیں کرتے ہیں موویز بنائیں یا کچھ بھی کریں عمومن یہ ہوتا ہے کہ سانچے مڈل کے نہیں کر پاتے کام جس طرح سے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے پرفارمس بہت اچھی ہے اگر پچھلے ایرا سے دیکھیں ہم پاکستانی موویز کو پہلے کیا آتے ہیں اچھے دوسرا یہ بھی تو ایک دیکھا جاتا ہے کہ جو چہرے آپ کو ڈیلی سوپس میں سیریلز میں نظر آتے ہیں وہی چہرے پھر آپ کو موویز میں نظر آتے ہیں تو پھر کہاں سے چلیں گے آپ کی موویز یہی بات ہے میں نے جو بھی بات ریپیٹ کی تھی کہ نیو ٹیلنٹ کو بھی پرموٹ کریں ان کو بھی چانس دیا جائے آگے آنے کا موقع دیا جائے تو ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں ہے نئے لوگ آگے آئیں گے ہماری موویز کو بھی موٹیویشن ملے گی اس کا سٹینڈر بھی اور زیادہ ہائی ہوگا نئے لوگ کو بھی چانس دینے چاہیے آپ نے اپنی طرف سے کوئی ٹیلنٹ انٹریڈیوز کروایا کافی سارے لوگ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جتنی بھی سیریل چل رہے ہیں پورے پاکستانی ڈراماز میں جتنے بھی اے آر وائے کے بگ بینک کے سب کے چل رہے ہیں اور اس کے چک سگما کے چلنے آئی ٹیم کے جتنی ٹیم پولیس کی ویلنز کی گھنڈوں کی کام کر رہی ہیں وہ سارا میرا ٹیلنٹ اچھا ماشاءاللہ یعنی آپ کے ہی انٹریڈیوز کروایا ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم ہے اگر اللہ نے مجھے اس قابل کیا کہ اپنے لوگوں کو دے سکتا ہوں تو میں دے دوں باقی آپ کا نصیب ہے آپ کا ٹیلنٹ آپ کو لے جائے گا چلیں بہت اچھی باتیں اسلام علیکم اللہ علیکم جی غلام سربر بھاہ اڈال انتانجا ٹھیک ہے 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 اللہ معاقبال جو دے آئے جی جی اب وہ شہر جاہے ہیں شعبی بھائی کلام اللہ معاقبال جے رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل چھوٹا چاہیں دو اللہ تعالی بھائی جو رب خیلی درین جو رب خیال رکھو اللہ حافظ اللہ حافظ شعبی بھائی کچھ یاد ہے باشی اللہ حافظ اللہ حافظ اگر اکبال صاحب پر اکبال صاحب ٹھیک ہے نیکسٹ بریک میں کوشش کی جیے ابھی کچھ سنیں گے ابھی نہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اس طرح پر چلے گا ، تو اب آپ کے مجھے میں ایک سوال آیا ہے؟ اس کے پلیس کو لے کر بہت سارے سوال ہیں امین نے تو چھکنا بڑھا گیا نہیں نہیں خوشی کی بات یہ کہ جو سٹیپ نے لیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایسی کونسٹ بہت کم ہیں اور اور یہ کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کو سب سے پہلے دو کامیان بھی اتا کرے آمین آمین اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا بھی چاہیے صحیح اچھا ابھی انہوں نے ایک کوئی مجھے تھوڑی سی میرے دل میں آئی کہ آپ نے کہا کہ سینئرز کے لیے جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے جونئرز کے لیے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ میری میری ٹیم اور میری لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنے جونئرز کو دیکھتے ہیں کہ شبی بھئی آپ ہے نا ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا جیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کوئی ان کی طرح نہیں ہوگا کوئی آپ کی طرح نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی پروڈیکشن کوئی بھی کرتے ہیں چھوٹی موٹی ہم بھی کر لیتے ہیں ریکارڈنگ ہو یا ویڈیو تو سب سے پہلے جو جونئرز ہیں پہلے ہم کوئی پوچھتے کہ نہیں نہیں آرہی ان کا رائٹ پہلے ہی بہت محنت کر رہے ہیں میں تو کھلی بات کرتی ہوں جو میں سٹریٹ فارورڈ ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ اگلے کو اچھا لگے برا لگے میں سٹریٹ بات کرتی ہوں کیونکہ میرے بڑے اختلاف ہیں اوردو میڈیا کے ساتھ جو صحیح ٹھائی بات میں آنسکرین بول رہی ہوں تو میرے بڑے اختلاف ہیں کسی کی بات نہیں کرنا کیونکہ دو میڈیا я بھی آج سے دروس سے کافی ٹائم یہ میں کسی کو پوائنٹ آؤت کرنے ہی نہیں بول رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہمارا عدار ہے KTM صدا سلامت رہے ہیں کیونکہ یہاں محبت کرنے والے ایمار کرنے والے کوئی فرق نہیں ہے جو ہمارے اونرز امالکان ہیں وہ بھی ہم سے کھڑے ہو کے سلام دعا کر کے بات چیت کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں اللہ ان کو اور صحت دے پروردگار ترکی ہے آمین سمامنی تو یہ تھا اور سوال یہی ہے رات میں دیکھیں الیکٹرونک چیزیں ہوتی ہیں مشینری ہیں خراب ہو جاتی ہیں آپ ہمیں روک لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اچھا دوسرے یہ بتائیں کہ کبھی آپ اس طرح نکلے ہو شوٹ سے اور آپ نے وردی پہنی بھی ہو تو کوئی ایسا کچھ ایک دفعہ ہو چکا ہے اس سین کے ریسنٹ لیو میں ایک ڈراما کر رہا تھا تو اس میں دو موبائل مطلب جو ایک موبائل ہائر کرتے ہیں کہ آیا تو اسے لے جاتے ہیں بٹھا کے تو یہ سین ہوا اب موبائل جس میں بیٹھنا تھا جو ہمارے چینل والوں نے قریبی تھی وہ موبائل کے بجائے دوسری موبائل آگئی اب میسیچوں بن کے میں بیٹھ گیا انہوں نے یوں دیکھا انہوں نے بولا یہ کان سے آگیا بھائی آجا اس کو لے چلو تھانے لے گا ہے پھر وہ بیٹھا لے پہچان لیا سلام دوا ہے پھر کہنے لگیا آپ تو غلط لیا ہے پھر وہاں سے چینل والے سے فون آگئے پھر بات ہو گئی تو پھر ریلیف کر دیا یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ان کے ڈراما میں آپ ایکشن سینز بھی بہت زیادہ کرتے ہیں ظاہرے اپریٹ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ دکھانا ہوتا ہے تو اس میں کبھی ایسا تو نہیں ہو کہ کوئی انجری ہوئی چھوٹ لگی کچھ ہوا ریسنٹ لیے بھی انجری مجھے ہوئی تھی سرکھ چاننی جو ڈراما کیا تھا اس میں جو اسد ملک صاحب ہیں جو ڈرامی کی مین ویلن تے میں اور وہ تھے تو اس میں ایک سین تھا کہ کبرستان میں والدہ کی کبر پر فاتحہ پڑھنا ہے وہاں میں نے ان کو پہلے سے چابی دی فرار ہونے کے لیے تو وہ جب بھاگتے ہیں تو کورنگی میں کبرستان تھا تو کبروں کے پاس سے ہوتے ہوئے جمپ کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں اور وہ درون چل رہا تھا سیکوینس فائنل چل رہا تھا آپ کو ایک ٹک نہیں کر سکتے تھے وہ ایک ٹک نہیں کر سکتے تھے تو اس میں بھی میں بھاگ رہا تھا تو وہ کرتو گئے نکل گئے لیکن اس میں انجریز مجھے ہوئی تھی لاغ میتیر کافی بھاگیا تھا ادا میل بھاگیا تقریبا اوہو چلے سین میں رہنے کے لیے یہ بھی برداشت ملوکو ملوکو اس لئے کیسی اگر ہے آپ کے اواز بہت کام آرہی ہے ہلا تان جی اواز جاتا ہے جی تاڑی آہا ہے آہاں ہے صحیح جی جی کیل پو گلہ ہے محمد حسلم خان جادو گلہ ہے جی بھا چاچا من چاہیں دو اچھا کہ ایکٹنگ کا شوق کا ایلائی اچھا کہ شانس کرتے ہیں اچھا صحیح یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایکٹنگ کا شوق ہے بہت تو وہ کس طرح چانس پہلے گا کیا کرنا ہوگا میری ڈی ہے فیس بک پر ہے دبنگ آتف خان کے نام سے یہ آتف خان آتف خان کر کے میری ڈی پی لگی ہوئی ہے آپ وہاں پی ایم میں میسیج کر دیں انشاءاللہ ٹھیکا تینکیو آدھاپ اینو خیال رکھ جو اللہ حافظ بلکل جہاں بھی ایکٹنگ جو شوق آئے تاہاں بلکل آتف کے کانٹیکٹ کرے سکتاہ فیس بک تین دن جو پیج پی آئے آئی ڈی بی آئے آتف خان کے نام سے آئی ڈی بی آئے آتف خان کے نام سے آئی ڈی بی آئے آتف دبنگ جنالی ساں تاہاں بلکل ان کے کانٹیکٹ کرے ہوتے آئیں جے کو بھی تین دو وہ تاہاں جو نصیب آئے پتاں جے کو بھی بدھائیں دا کچھ آڈیشنز بغیرہ کروائیں گے آپ ان کے پھر آڈیشنز نہیں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ ڈرامو میں کام کرنے کے لیے پورٹ فولیو کرائیں یہ کرائیں میں کہتا ہوں نہیں جب ایک بندہ کرنا چاہتا ہے تو ڈیریکٹ چانس مل جاتا ہے بشرتے بندے میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے لیکن آج کل تو یہ آڈیشنز پورٹریٹس پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں یہ تو اب نیسیسری ہوگی ریکوائرمنٹ بنا دیئے انہوں نے کہ یہ چیز ہو گئی اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو بولتے ہیں پورٹ فولیو لیایں یہ لیا ہے وہ لیا ہے تو اس کے لیے فیکٹر یہ لیکن عمومن کچھ جگہیں ایسی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر بندے میں ٹیلنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو پرموٹ کر دیتے ہیں وہاں ہمیں ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی پورٹ فولیو گی اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو مجھ سے کانٹیک کرتے ہیں کہ آتیب بھائی کرنا ہے کام میں نے کہا بھائی یہ کریکٹر ہی کروا سکتا ہوں کرنا ہے most welcome اب وہاں مجھے آڈیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں پڑی نہ ٹائم بیسٹ کرنا پڑا نہ پورٹ فولیو بڑا ڈائریکٹ اٹھا کے ہمیں درامو میں کروا لیے آرے واہ زبردست اچھا کب سمٹائمز آپ کے scenes کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جیسے جھگڑے ہو گئے یا پولیس ماں پہنچ جاتی ہے تو کچھ stunts ہوتے ہیں پولیس کے بھی ہوتے ہیں بھاگم بھاگ ہوتی ہے اور جس طرح آپ موبائل میں بیٹھ کر کسی گاری کو چیز کر رہے ہیں اور بھیڑ ہو بہت زیادہ ٹرافک ہو تو وہ پھر کس طرح scenes کرتے ہیں مطلب آؤٹڈور وہ بھی سن لائٹ میں ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہاں جیسے جوڈیشن تھانا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم ان کو انفارم کرتے تھے کہ ہم مونوردی سین کر رہے ہیں پہلے انفارمیشن ہوتی ہے تو موبائل بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے کبھی کبار تو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن پبلک کا کراؤڈ میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں آکے دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک فیکٹر دوسری طرف چلا جاتا ہے سین کے بعد یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہمیں مزہ آتا ہے سین کرنے میں وہ مجھے آیا ہے پی ٹی وی کا ایک ڈراما تھا بیداری جو ہم نے پولیس ہیڈکوارٹر رزاکہ باد میں کیا ہے وہاں ٹریننگ لائف گنز چلائیں ٹریننگ لائف یہ ایک بہترین ماحول تھا اور وہاں جتنے بھی سین پولیس کے اس طرح ان کو میری طرف سے میں سیلوٹ کرتا ہوں بہت کوپریٹ کیا اور اس میں جو آپ سین میں جو پسٹل یا گنز جو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ ریال ہوتی ہیں یا وہ فیک ہوتی ہیں بسکلی پروڈیکشن کے تھو ہی ہوتی ہیں فیک ہوتی ہیں تو کبھی اس طرح کہ کوئی سین ہوا کہ اگر اگر گن دکھا دی تو ہاں وہ کبھی ہوا ایک ڈرامے کے اندر وہ اپنی میر بیرپاس ہے لائسنس یاپتا ہے اپنی اپنی سیفٹی کے لئے سیلوٹ دیفنس کے لئے اربندہ رکھتا ہے تو وہ صرف ایک ڈرامے میں استعمال ہو گئی تو وہ تھوڑا چھو بنا تھا چلیں سوئے ہم بعد میں بات کرتے ہیں یہاں پر بریک لے لیتا ہے جو کارنو انجا سے جلدی واپس تا آجا جو کارنو انجا سے بھی آئے جو کارنو انجا سے بھی آئے جو کارنو انجا سے بھی آئے اسلام علیکم اسلام علیکم اپنی کے محاجات کو دیڑیٹ کرنس درم پانو اکل شہر میں محمد عمر و علی محمد عمر پلو بھائی شکریہ اللہ حافظ جو بھائی آپ کے اقلی ساکتے ہیں بھائیوں کو دیڑیٹ کرو احساس ہے احساس ہے ایسا ہی ہے حضور پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ویسے تو انہوں نے ہمارے ملک پاکستان کے لئے علام اکباد صاحب نے بے انتہا شائر کیا اور ان کا ظاہر ہے یہ ایک خوبی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی انہوں نے بہت خوبصورت ایک حمد نات بلکل 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 چند ایک تو اشار اگر بلکل بلکل کروان جو نزول تم پر ہوا کروان جو تم پر نزول اوہ حلوہ اے جاز بیان ہے وہ اس کا تو کہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے جاز پناہ ہے وہ اے جاز پناہ بیان ہے وہ کفر بھی سن کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ پڑھے پڑھے لا الہ الا اللہ 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 پڑھے لا الہ اللہ 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 انا یا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تو سٹرگل کرنی پڑی ہوگی بہت زیادہ کتنی سٹرگل کی آپ نے چلیں اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں بتا رہتا ہوں اور ان شارلی بتاتا ہوں جو سٹرگل میں نے اپنے لائف میں کیے جو فیکٹر میں نے فیس کیے دو سال تک اب میں چاہتا ہوں جتنے نئے آنے والے لوگوں ان کو کوچیس فیس نہ ہو اگر میں آنشوٹ جاتا تھا تو مجھے صبح سے بٹھائی جاتا تھا کہ آپ کو شام کو ایک سین کرے گا اور کیمبرے کے آگے سے گزارے گا کولڈنگ لے آئے ہیں صحیح صحیح تو میں پوچھتا ہے کہ سر پیسے ایرے تمہاں درامے میں کام دیا ہے صحیح یہ دور تھا لیکن میں نے کہا سر ایک دن آئے گا کہ آپ مجھ سے مجھ سے دیٹ مانگیں گے اور اللہ پاک کو دن لے گا اور اللہ نے دکھایا صحیح بات ہے چلیں ہاں پہ کال لیتے ہیں اللہ و السلام علیکم و علیکم اسلام کیڈالن بلکل ٹک ٹک کیا ہے تمہاں اللہ شکر جی کئر پو گلا ہے جی دلدل لگا پہا چھا لگی پہیا ہے دلدل لگی پہیا ہے ہاں دلدل بلکل چھا شاہ شاہ بلکل کئر پو گلا ہے کئر پو گلا ہے کونتا سجاناں بلکل وہ سجاناں تھی بلکل خوال کیا ہے نیمی ڈلو کھڑا نیمی شکل ہمامی خوال کیا ہے مولین بلکل تھیجا ہدر آباد ہدارے باغد ہمامی خوال کی خوال کی مولین ہمامی مولین ہم شروع کرے ہیں ہم شروع کرے ہیں ہم شروع ہے جب آلد ہم جانا ماشاءاللہ محلو اللہ اگل اس کے ساتھ میں تجانے شروع میں درد ہوں مصرہ کیا ہے اللہ خیر کرے شروع میں اس کے ساتھ چاہنا چاہیں چاہنا چاہیں اگل وہاں چاہیں مکھ یا سبنن کے؟ سبنن کے دعا دعا اللہ آپ کو آباد رکھے اللہ آپ کو آباد رکھے سلامت رکھے محبش رکھے مولا پنچنباق آپ کو کوئی دخل و غم نہ دے ایک بالڈ ہے لابد ہے دعا موضان دعا سimar what? اما آپ کو رکھیش کرتا ہوں سبببائی زرم پنچنک پنچنabilir ہاں ہے سبببائی اząs لائن تا ہی رہے جو بودو اب اس سے آکے مجھے بھی نہیں آتا زہیفوں سے محافت کرنا آخری میرے آپ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ اسی راہ پر چلانا مجھ کو پہنجلائے ہیں سب، شکریہ بہتر کس طرح ایلو اسید پر خیال رکھو آپ کو ہمیں فون کرلیتے ہیں ایلو اسید ایلو اسید ایلو اسید اس کو کسی دن پکڑ کے لے کر آنگی شو میں آپ کھالی آواز ہی سنیا انشاءاللہ کسی دن اسید کو پکڑ کے لے کر آنگی شو میں ہم لوگ بات کر رہے تھے اس ٹرگل کی تو اس ٹرگل کے بینہ تو میرا خیال ہے کامیابی ممکن نہیں ہے ایسا ہی ہے تو کبھی آپ نے سوچا کہ اب بس ہو گئی ہے میری اور جو چاہتا ہوں وہ مل نہیں رہا تو میں اب اس فیل کو بائے بائے کر دوں کبھی اس طرح کا کوئی سین ہوا سم ٹائمز ہو جاتا ہے جب گھرے لو پرابلم سوتی ہیں فیملی میں انسان فنس جاتا ہے اب تو فیکٹرز آجاتے ہیں یا تو آپ فیملی دیکھ لیں کیونکہ یہاں پر ہم آرٹسٹوں ہیں باند ہوتے ہیں نہ فیملی کو ٹائم دے پا رہے ہیں نہ کسی خاندان کی تقریبات میں جا پا رہے ہیں تو یہاں بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے لوگوں کے کچھ کریسائز آتے ہیں کہ اب آپ ڈراموں میں کام کر رہے ہیں اب بڑے آدمی ہوگا اب آپ کہاں ہوگا یہ سننے کو آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں سوچ کر دیں اس شاپ کو اور یہاں آجائیں لیکن بات وہ ہی آجاتی ہے کہ اتنی محنت کری ہے آٹھ دس سال تو کیسے چھوڑ دیں اب ایک عادت پڑ گئی اور آپ کی فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا اس میں میری فیملی نے تو مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کیا اسپیشلی جو میرے ایک بھائی تھے اب وہ خیر اس دنیا میں نہیں رہے بڑے والے ان کی ایک وشت تھی کہ میں ایک اکٹر بنوں ان کی خاتر میں بنایا صحیح تو ماشاءاللہ کتنے بھائی بہن ہیں آپ لوگ ہم لوگ ماشاءاللہ سے سات بھائی بہن ہیں ماشاءاللہ اور بڑے بھائی میرے یو ایس اے میں نیشنل نیس سب سے بڑے والے باقی سب فورس سے ہی تعلق ہے سبوں کوئی اچھا سب فورس والے ہیں تو آپ نے پھر وہ فورس کیوں نہیں جوائن کی یہ چیز آتی ہے مجھ پہ کہ بھائی جب سب اس چیز کی اندر ہیں تو آپ کیوں نہیں گئے میں نے کہا کہ ایک بندہ الگ ہونا چاہیے سب سے آخری میں ہی ہوں لاس نمبر پر تو چھوٹا والا تھوڑا سا چینج ہوتا ہے صحیح میں توڑا دوسری طرف چلائیں چلیں یہ اچھی بات ہے چلیں اگر آپ نے فورس جوائن نہیں کی تو ان ڈائریکٹ ویو میں تو آپ کری رہے خدمت تو کری رہے کسی نے کسی بہانے سے بلکل بلکل تو آپ کے فین فالنگ بھی پھر ویسے ہی ہوں گے فین تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ آپ پر یہ پرسنالیٹی سوٹ کرتی ہے وردی آپ پر سوٹ کرتی ہے یہ کریکٹر آپ پر بیسٹ لگتا ہے میں کہتا ہوں جو جتنی محبت کرتا ہے اللہ پاک نے چاہے اس وردی کے ساتھ سے نام دیا پلیس فورس کے کریکٹر کرنے کے ساتھ سے لیکن عزت رسپیکٹ دی ہم اس کو دیتے ہیں جیسے جیلوں کے اندر کوئی بات منمانی ہو جو مجرم ہوتا ہے اور وہ اپنا بیان قبول نہیں کرتا کہ جو جرم کیا وہ ہو تو سمٹائمز یہ بھی دکھاتے ہیں ڈراماز کے اندر کہ ایس ایس پی ہو یا ڈی ایس پی ہو وہ خود اتنا اگریسیو ہو جاتا ہے کہ جا کے جیل کے اندر ان کو مار پیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اس طرح کا سین کیا آپ نے ابھی فریاد ڈراما تھا اس کے اندر کیا ہے ہم نے زاہید صاحب کے ساتھ جو ہیرو ہیں ماشاء اللہ تھے ہمارے پاکستان کے بڑے ایکٹر ہیں تو جب زاہید بھائی کو ہم سین کر رہے تھے تو ان کو بینچ پر الٹا لٹا کے ہم نے روف سے باننا تھا تو پہلے میں نے پوچھا میں نے زاہید بھائی آپ کو اٹھا کے باننا ہے بہت بہت مذہر چاہتا ہوں کہے رہے تو کچھ بھی کرنا ہے تو پھر جب ہم نے ان کو مارنا چاہتا کیا پڑا مازا آیا مجھے تو میں نے کہا ایک دو لگا ہے دو چار اور لگا دو اسی بانے پیچے تو لوگ اشارہ کریں لگا ہے جو آتیب بھائی لگا جاؤ لیکن بہت اچھے انسان ہیں زاہید بھائی ماشاء اللہ سے بہت بہت اور زیادہ تر جو کہتا ہے نا کہ چماٹیں جو کرائی جاتی ہیں وہ ریال ہی ہوتی ہیں سمٹ ٹائمز ہوتا ہے ریال ہوتی ہیں ادر وائز فیک ہوتا ہے تھوڑا سا گزار دیتے ہیں ہاتھ لیکن زیادہ تر جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریال والی تھپڑ ماریں تو ہمارے وہ ایکسپریشنز باہر آئیں گے میں نے کھائی یہ کافی دفعہ دراموں میں مجھے پڑھے ہیں تو کوچھا انہوں نے کہ ایکٹر میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں فیس کرنی چاہیئے اس کو اس بات میں عبیقشن نہیں ہونا چاہیئے کہ آپ کو ریال لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے کیونکہ ریالیٹی جتنا دکھائیں گے وہ چیز آگے جائے گی صحیح اور رونے کے کیاریکٹرز جو ہوتے ہیں اس میں گلیسرین وغیرہ کبھی یوز کی یا نہیں نیشل آجاتے ہیں آجاتے ہیں آنسو کچھ سوچ لنے ایک دم سے آپ کا جب سین ہونے والا ہوتا ہے جب وہ سین پڑھ لیتا ہے تو اس سین کے سانچے کے ساپ دھل جاتا ہے کہ میں نے اب اس سین میں یہاں رونا ہے تو اس کے ایک مائنڈ جو ہوتا ہے جو پورا ڈوب کے کرتا ہے کام تو آنسو آجاتے ہیں سم ٹائمز نہیں آتے تو گلیسرین کے استعمال کی جاتا ہے اور آج کل تو وہ وکس بھی میرا خیال ہی یوز کیا ہے ہاں وہ بلکل یہاں لگا جاتے ہیں تو اس سے بھی آجاتے ہیں تو وہ ڈینجرس نہیں ہے کیا ہے؟ تھوڑا سا حرم فول تو ہے لیکن کرنا پڑتا ہے لوگوں کا پاس ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا ایک دم سے وکس لگاتی تو وہ جلن ہو جاتی ہے یہاں پہ ہاں ہم لوگ تو گلتے ہیں نہیں بھائی نیسرل ہی کل لائیں ہم کوئی شونے صحیح اور اگر آپ ایکٹر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے ہیں میں ایکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا پہلے میں ڈیج تھا سنگر تھا اچھا یہ تو پتا ہی نہیں جی اسے تو نہیں سکتا پہلے میں آیا JJ اچھا میں کوئی شئ��� دے انڈیا اللہ کون ابوaj ہیانے کے لیا ہیانے ہیانے eingeinton اللہ ہیانے اس پیشلی میں کیٹلین کی ٹیم اور ہمارے شوی بھی بھائی کو ڈائرکیٹ کرنا چاہوں گا ہماری ماشاءاللہ سے خواست بھی ہیں ان کو بھی دو لائنس گاتا ہوں موسیقی 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 موسوکا پارٹیز میں جاتے ہیں تو فرنڈس مائک پر یار آتی بھائی گانا جاؤ سہی آج موقع ملیا تو میں نے کہا چلے جب شروع ہو گا شوی بھائی نے بھولا آپ نے کہا تو میں نے کہا چلے سنائی دیتنے کوئی بات چلے زبردست تو کتنے کانسرٹس کر چکے ہیں آپ پرائیوٹ سارے کانسرٹس تھے کافی سارے تھی ایک تو ابھی میں نے پاکستان آئل میل والوں کا کیا تھا جو مومنٹ پک ہٹیل میں کیا تھا ابھی لوگ ڈاؤن سے پہلے ایک گلستان جہور میں الجدہ سپرمارٹ والے ہیں جو سعودین شیخ سے ابھی ان کا کانسرٹ کیا تھا میں نے بہت بڑا ایوینٹ تھا وہ وہ پورا ارگنائز میں نے کیا تھا مطلب سارے ٹیمز وغیرہ سنگر پینش اند یہ سب میں نہیں تھا اس میں ہوسٹنگ بھی کی تھی دوسرا مجھے یہ بتائیے لوگ ڈاؤن کا جس طرح ذکر ہوا کرونا کا وہ جو ڈیڑھ سال جو تھا تو اس ٹائم جو ایکٹرز تھے سارے وہ بڑا پریشان تھے اور اس ٹائم جیسے ہم جونئر آرٹسٹوں کی بات کریں جو نئے نئے کام کے لیے سٹارٹ کیا انہوں نے نئے نئے آئے اور ان کا ایک دم سے کام بند ہو گیا تو ان کے لیے آپ نے کچھ کیا یا کوئی ایسی چیز ہمارے پروڈکشن ہاؤسز نے یا چینلز نے کچھ کیا ان کے لیے اس پر میں دو بات کہنا چاہوں گا ایک تو اگر اپنے طور پر کیا جائے تو ایک انسان جو تنی کوشش ہوتی ہے ہم نے انجیو کی طرف کام کیا لوگوں کی پھر راشن پہنچایا جتنا ہم کر سکتے تو ہم نے کیا لیکن یہ میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تمام آرٹسٹ کو ایکٹرز کو وظیفہ دیا جائے یا کوئی پانڈی دیا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں ایسا ہے کہ اب جب لوگ ڈاؤن کا سیزن آیا میں نے دیکھا کام نہیں تھیٹر بن یہ بن تو لوگ کھانے پینے سے مہتاج ہوگا جو وائٹ کالر لوگ تھے ایون وہ تک اس کنڈیشن میں آگئے کہ ان کو کی ہلپ کی نیڈ ہوئی تو پاکستان میں آرٹسٹوں کے لیے ادھارہ ایک بنانا چاہیے جو ان کو فنڈنگ کرے ملک کا سرمایا ہے ہم لوگ ہم لوگ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں جا رہا ہے تو اج پاکستان کا نام ہے تو میں یہی کہ عمران خان صاحب سے اپیل کروں گا کہ کوئی ادھارہ فاؤنڈیشن بنائی جائے جو ہماری آرٹسٹوں کی ویل فیر بنائی جائے کہ جو ان کو موٹیویٹ بھی کریں ان کو سپورٹ بھی کریں ان کو ایک وظیفہ بان دیا جائے کہ جو ان کو وظیفہ دیا جائے صحیح نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے ویسے کچھ ہونا چاہیے آرٹسٹوں کے لیے بھی ہمارے چاہے وہ سندھی میڈیا کے ہوں چاہے وہ اردو میڈیا کے ہوں آرٹسٹ آرٹسٹ ہے تو آرٹسٹوں کے لیے میں یہی کہوں گی جو ہمارے کلچرل والے بھی ہیں تو ان کے لیے بھی گورنمنٹ کے لیے بھی یہی اپیل ہے ہم لوگوں کی احسان جی یہی اپیل آئے تک کچھ آرٹسٹ انج لائک کئے ہو چھو تک بیروزگاری یہ تمام گھنی آئیں آئیں ایوان تک جکے دیگریز آئیں انہیں بھی ہیر سٹری جوبز نتیوں ملن اوہے بھی دکا بیٹا تھا انٹرویوز ہر جائیتے تھی رہے ہیں پرکے کے پہنجی مہنے تا جو پھل نت ہو ملے آئیں آرٹسٹ پر ہی اسان جا کچھ ایڈا سنسٹیو ہونڈا ہے جی کے پان کچھ چاہی نسگنڈا ہے انہیں جلائے بھی واقعی کچھ نہ کچھ کرن کھپے تو بالکل thank you so much آتف آپ آئے اور اپنا اپنا قیمتی اپنے وقت دیا ہمیں اور بہت اچھی گپ شپ آپ سے رہی تو انچاللہ نیکس ٹائم دوبارہ آپ سے میں آپ کی کٹین کی ٹیم کا تمام ڈیریکٹران مالکان کا عابد مہر بھائی کا کاشیف اگانی بھائی آپ کا شوی بھائی کا سب کا بہت شکر گزاروں کہ آپ لوگوں نے انوائیٹ کیا اور ماشاء اللہ تھے بہت اچھا شوی بھائی شوی بھائی آپ نے بہت اچھی چیز موسک لیکن ابھی جاتے جاتے آپ ہمیں سانگز ضرور سنائیں گے خیران جاتے جاتے ہمارے کولر تھے انہوں نے کہا تھا کہ مویرے بھائی کو ایک سانگ ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تو یہ ان کو بھی ڈیڈیکیٹ ہے اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی اور آتف بھائی کو سپیشلی کیونکہ آتف حسنگ صاحب کا دعنا ہے یہ ضرور ضرور چلے میں اپنے ویورز کو خدا حافظ کرلو جی ویورز انشاءاللہ سبانے وری ملاقات کندہ سین آئی ہوپ تتا آج انجوئی کیوں ہوں دو آسان جی کپ شپ کے آئیں کچھ نئیوں گلہائیوں سے آج شو میں تا امید آتا تا کہ مزو آئیو ہوں دو تیسی تا ہی مکہ ریندہ اجازت پہنجو پہنجے پیارن جو تمام گھڑوں خیال رکھ جو چروح ہی رشتہ لڑا انمولا ہے آئیں یہ بنیائی جی ویندہ ہیں تلاڑی تکلیف تھی دیا احساس پوتھیں دعا ہے انجوئی کرے سنبھالے رکھو پہنجے رشتن کے پیارن رشتن کے مکہ ریندہ اجازت سبانے وری ملاقات کندہ سین اللہ حافظ جی شو بھائی سنبھالے رکھو پہنجے با خدا تم ہی ہو ہر جگہ تم ہی ہو ہاں میں دیکھوں جہاں جب اس جگہ تم ہی ہو یہ جہاں تم ہی ہو وہ جہاں تم ہی ہو تم ہی جینے کا مقصد اس زمین سے فلک تک تم ہی ہو بے شمار تم ہی ہو تم ہی ہو مجھ میں ہاں تم ہی ہو کیسے بتائیں تمہیں اور کس طرح سے کتنا تمہیں ہم چاہتے ہیں سالا بھی تیرا دیکھے تو پاس جا کے اس میں سمجھ ہم چاہتے ہیں راستہ تم ہی ہو رہنمار تم ہی ہو جس کی خواہش ہے ہم کو وہ پناہ تم ہی ہو تم ہی ہو بے شمار تم ہی ہو مجھ میں ہاں تم ہی ہو 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 موسیقی